کافی تف میچ ہے جی کافی تف میچ ہے پرام پہ دو بال رہے گئے اسلام علیکم ویلکم بیک تو اینار ویلوگ تو کیسے ہیں آپ سب ویورز امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آئے ہیں ایک نیو ویلوگ کے ساتھ آپ سب ویورز بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کافی ٹائم بات آپ کی ویڈیو آ رہی ہے تو کچھ مصرفیات کی وجہ سے آج ہی ہم نے سوچا کہ ویلوگ ایک بنائیں اپنی ویورز کے لیے تو پشاور کے لوگوں کے لیے ایک نئی جگہ ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں ہم تو ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں خاص کل جو کرکٹ کے جو شوکین حضرات ہیں جو ہمارے ویورز ہیں جن کرکٹ کے جو زیادہ فینز ہیں تو ان کے لیے آج ہم یہ نئی جگہ ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں جو جگہ آپ کو ایکسپلور کروانی ہے ابھی ہم سال رہے ہیں اس طرف ایک پانچ منٹ کا راستہ پیدل تو آپ کے ساتھ گیٹ پہ ہی ملتے ہیں تو ویورز ہم پہنچ گئے ہیں ریکیریشنل پارک پشاور جو کہ اس کا جو اون نیم ہے وہ گیریزن پشاور پارک یہاں پہ سب لوگ آئے ہوں گے لیکن یہاں پہ اندر ایک بہت کم مال کی جگہ ہے جو کہ آپ سے ہم ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں بہت کم ویورز نے ہمارے وہ جگہ دیکھی ہوگی میں خود فرس ٹائم اس جگہ پہ جا رہا ہوں گیریزن پارک تو بہت آیا ہوں لیکن اس جگہ پہ میں فرس ٹائم جا رہا ہوں تو ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں تو یہ جی ہمارے پلیئر بھی پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اندازہ تو آپ کو کٹ سے ہو گیا ہو گیا اتزاز بھائی کیسے ہیں آپ یہ جی کیپٹن سے وہاں گئے ہیں مبارک ہو جی آپ کو یہ گاڑی خیر ہوں بھائی کیسے ہیں آپ کو اتزاز بھائی تو سننے میں آئے کہ آج بہت آپ کا ٹف میچ ہے وہ ٹف میچ اچھی ٹین کے ساتھ ہے چلے ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ کامیاب رہیں اللہ بھو کامیاب کریں تو ہم اپنے ویورز کو یہ جام پہ آپ کا گراؤنڈ ہے میں خود بھی پہلی دفعہ دیکھوں گا اور یہ ہم ایکسپلور کروا رہے ہیں کیونکہ پشاور کے ہمارے ویورز کو بہت سے جو کرکٹ کے حضرات جو شوگین ہیں انہیں یہ گراؤنڈ نہیں پتا تو آپ کی محص کی بدولت ہے ہم یہ گراؤنڈ جو ہے ہم انٹروڈیوز کروائیں گے انڈور گراؤنڈ ہے اور رات کے ٹائم جو لوگ فارے گائیں وہ یہاں پہ اپنا شوق بھی پورا کر سکتے ہیں اور انجوائی بھی کر سکتے ہیں تو ان کی کوئی ٹکٹ وغیرہ ہوتی ہے کوش ایڈمیشن فی وغیرہ ہوتی ہے ہاں ان کی ایڈمیشن فی سے اپنی گراؤنڈ کے اپنی ہے تقریبا آپ لوگ کو ٹائم کی حساب سے دیتے ہیں ان کا اپنا سلوٹ ہوتا ہے اچھا تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے تو یہ فی کی کیا چارجز ہوتی ہے کچھ آپ کو ایڈیا ہے تقریبا پین تیسو سے چار ہزار پین تیسو سے چار ہزار تو یہ ایک میچ کی حساب سے لیتے ہیں یہ تقریبا ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہوگی گھنٹہ کی حساب سے ہوتا ہے ٹھیک ہوگی بہت شکر ہے تیزاز بھائی تو ویورز یہاں پہ ہم انٹر ہو چکے ہیں تو فیفٹی روپیس یہاں کا ٹکٹ ہے انٹری کا اور یہ کہ بہت زبردہس گراؤنڈ ہے بہت ہی خوبصورت جگہ یہ بہت سکون جگہ ہے تو گیریزن کے جو ہے میڈ میں یہ جگہ میڈ میں یہ گراؤنڈ ہے گیریزن کے میڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ واگ کے لیے بھی لوگ آتے ہیں جو لوگ جوگنگ وغیرہ کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بھی سپیشل کارپٹ جو ہے ڈالا ہوا ہے وہ اس سائٹ پہ اور یہاں پہ جو ہے پیتل چلنے والے حضرات کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی سب واگ کر رہے ہیں تو بہت زبرتس سیٹ اپ بنا ہوا ہے اور یہ انہوں نے بہت زبرتس گراؤنڈ بنایا ہوا ہے حالانکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں ہر کدھر آپ کو اتنی خاص لائٹننگ جو ہے نظر نہیں آ رہے لیکن آکے گراؤنڈ سائیڈ پہ جو ہے بہت زبرتس وہاں پہ لائٹننگ ہوئی ہے اور بہت زبرتس گراؤنڈ بھی بنا ہوا ہے جی تو ویور جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بہت پر سگون جگہ ہے اور یہاں کا جو موسم ہے وہ بھی کافی تھنڈ ہے کیونکہ سبزہ یہاں پہ بہت ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے موسم بہت گزارہ کر رہا ہے یہاں کا تو ویورز یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز ماشاءاللہ کتنا خوبصورت گراؤنڈ ہے یہ جی ہمارے پاس فوٹبال گراؤنڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز یہ فوٹبال گراؤنڈ ہے ساتھ بھی فوٹبال کھیلا جا رہا ہے لیکن وہاں پہ کرکٹ بھی ہم کھیل سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز کتنا زبردست گراؤنڈ ہے فوٹبال کے لئے ہاتھ سے جی پورے پشاورمی ایسا گراؤنڈ کئی بھی نہیں آپ کو ملے گا تو ویورز جیسا کہ یہاں پہ ایک بھائی سے معلومات کی ہے تو فوٹبال کی جو ایک گھنٹے کی جو فی ہے کام چلتا ہے تو یہاں پہ ون تھاؤزن روپی ٹو تھاؤزن روپی سوری یہاں پہ دو ہزار روپیہ جو ہے گھنٹے کی حساب سے لیتے ہیں ایک گھنٹے کا دو ہزار روپیہ فوٹبال کا لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ کس طرح فوٹبال کراؤنڈ ہے یہ جی یہاں پہ ہمارے پاس سنی بھائی موجود ہے کیسے سنی بھائی شکر بریت سے آئیے یہاں پہ جی میچ کی تیاری چل رہی ہے فلحال فوٹبال میچ ہے اس سے بعد جو ہے کرکٹ میچ کی یہاں پہ باری ہے دیسا کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں ویورس بہت زبرت اسمہ شللہ گراؤنڈ ہے میں نے تو جیسا گراؤنڈ پورے کی شاور میں بھی دکھ نہیں دکھتے اس طرح یہاں پہ گیریزین میں جو ہے گراؤنڈ دکھا رہا ہے تو ویورس یہاں ہمارے کرکٹ کی وکٹس جا رہی ہیں تو ان کا ٹائم ختم ہو رہا آستا آستا آپ دیکھ سکتے ہیں کرکٹ کی وکٹس ہماری چلی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس ان کا کچھ ٹائم میں اور ہونے والے اس سے بعد ہمارا کرکٹ کے میچ سٹارٹ ہو جائے جن بھائیوں کا مقابل ہماری ٹیم کے ساتھ وہ انٹر ہو چکے فٹ بول میچ ختم ہو چکے تو ابھی جو ہے کرکٹ کی جو ہے پچ وغیرہ برابر ہو گئی ہے پچ وکٹ بھی لگ گئی ہیں تو جہاں پہ بھی وام سٹارٹ ہو رہے ہیں کچھ بالوں سے بھی وام اپ سٹارٹ ہو رہے ہیں اتزاز بھائی کی ٹیم کی جو ہے بیٹنگ ہے یہاں پہ جی کپتان صاحب جو ہے کو وام اپ کر ہیں اتزاز جو ہے زیادہ تار رہی ہے ہمارے جو کپتان ہیں یہ بولر ہے ویور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت گراؤنڈ ہے بلو کلر کا گراؤنڈ ہے کلر بھی بہت خوبصورت کلر دیے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیٹ بھی بہت باریکی سے لگا ہے اور بہت زبردست نیٹ لگا ہوئے جی تو یہاں پہ جی اسد بھائی پریکٹس کر رہے ہیں وام اپ کر رہے ہیں خود کو تو یہاں پہ جی میچ شروع ہو گیا ہمارے اوپننگ بیٹس میں نکل گئے ہیں تو سنی بھائی کی مجھو بڑے بھائی ہیں نومان بھائی وہ جی بیٹنگ کیلئے نکلے میں بہت بڑیا بہت یالی شورٹ بہت بہت آلا جی بہت زبردست دونوں جو ٹیمز بہت 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 وام اپ میں فل وام اپ شورٹ بہت زبردست بہت آلا یہ جی نومان بھائی نے بہت یالی شورٹ لگایا یہ جی دوسرا شورٹ بہت آلا جی بہت آلا زبردست زبردست تو یہ جی بھی سنی بھائی ہمارے نکلے بہت ہی ماشاءاللہ زبردست بیٹس میں اس میں کوئی شک نہیں بہت آلا بیٹس میں بہت اللہ کرے اس میج میں چل جائیں تو سنی بھائی ابھی جو ہے بہت آلا جی آگے یہاں بیٹس ہمارے آسد بھائی نکل چکے ہیں کریز پر آسد بھائی نکل چکے ہیں جی اس طرف اس طرف جی سنی بھائی ہیں اور اس طرف جی آسد بھائی نکل چکے ہیں بہت آلا شورٹ جی تو سنی بھائی سٹائک پر آ چکے ہیں بھائی بہت ہی خوبصورت شورٹ لیکن اسد آسد آسد زون نا تو رننگ اٹھ رہا نا تو اسد بھائی اب آ چکے ہیں سٹائک میں بہت آلہ جی بہت آلہ بہت زبردست چکا بہت آلہ سکسی اسد بھائی نے لگایا یہاں پہ جی سنی بھائی پھر سے سٹائک پہ آ چکے ہیں بہت ہی آلہ شورٹ جی بہت ہی آلہ شورٹ زبردست مزہ ہی آگیا بہت آلہ کھیل رہے ہیں سنی بھائی آج بھی فارم میں سامنے جو ہمارے جو بولر صاحب ہیں جو دوسری ٹیم کے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی کافی زبردست بالنگ کر رہا رہے ہیں ہماری ٹیم نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے پانچ آورز میں تو ویورز آپ کو ساتھ ساتھ میچ دکھانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ خود بھی دیکھ لیں مطلب کتنا ایزیلی اور کتنا زبردست ٹیبل میچ ہمارے کپتان صاحب ایتزاز صاحب یہ بھی وام آپ ہو رہے ہیں جیسا آپ کو میں بتایا بیٹنگ کے لئے اس لینی نکینے کی زیادہ تھا یہ بولر ہیں سنی بھئی بہت زبردست بولنگ بیٹنگ آپ نے کی بہت زبردست بیٹنگ آپ نے کی ہے ایسا بیویورز ہمارے جو ٹیم دیکھ سکتے ہیں فیلڈنگ کے لئے کھڑی ہو گئی تو پلے بول ایتزاز بھائی جو ہمارے کیپٹان انہوں نے کروا لیے جی بہت ہی عالی بول زبردست تو ہمارے جو ایتزاز بھائی ہیں جو بولنگ پر رہے ہیں بہت عالی بہت عالی جی بہت عالی زبردست آسد کافی ایکسپیرینس ہے ٹرکٹ کی فیلڈ میں بہت عالی بہت عالی زبردست تو یہاں پہ جی ایک اور وکیٹ انکی ڈاؤن ہو گئی جو کہ ہمارے بولر بھائی نے بہت زبردست بول کر رہی اور نومان بھائی نے بہت ہی ٹف کیچ لیا جی بہت ہی ٹف زبردست بہت عالی کیش لیا زبردست ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میچ ہم جیتنے والے باقی نصیب کی بات ہے سب کچھ آپ کے سامنے ہیں ویور تو اب سنی بھائی کا جی آور ہے دیکھتے ہیں سنی بھائی کی بولنگ کر رہا ہے بہت عالی بہت عالی بہت عالی یہ تیسری وکٹ بھی گر چکی ہے آسد بھائی آج خاصے فارم میں نظر آ رہے ہیں پہلے بھینوں نے آؤٹ ہو آبی دوسری بھینوں نے کی آؤٹ ہو چکے ہیں چوتھے وکٹ بھی گر گئی ہیں ڈیجنٹ نومی بھائی آگئے ہیں آور کے لیے بہت عالی زبردست پہل بہل بھائی نومی بھائی میں وکٹ گرا دیا تو یہاں پہلے میچ کے اختتام ہو گیا تو کامیابی ہم نے حاصل کر لیا ماشاء اللہ بہت اچھی وکٹری ہم نے لی لیا ہماری ٹیم میں بہت زبردست گیم جی بہت زبردست نومی بھائی زبردست آج 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 کافی فرم میں لگ رہے ہیں جی بہت وڈیوز دیکھیں بہت دیکھ 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 آیا تھا تو اچھا نہیں کھل سکھ گو بہت وڈیوز دیکھ 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 وڈیوز 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 ہمارے دوسرا match سٹارٹ ہو چکے ہیں اتزاز بھائی سٹرائک بھائی سٹرائک پہ آ چکے ہیں بہت زبردست بہت آلا شاٹ ایک شکر جی ہمارے سبھائی ساب نے مار لیا بہت آلا شاٹ چار 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 بھائی ساب نے چوکا جی مار چکے ہیں بھائی بھائی سٹارٹ ہو چکا ہے اسفن بھائی کی پہلی بال تو زبردست بھائی ساب جی بالنگ کروا رہے ہیں ہمارے بہت الا بال جی کروا رہے ہیں دوسرا match ہمارے تے مار چکی ہے ایک رنس بھائی ہار گئی ہے تو یہ اب لاسٹ match جی کیونکہ ایک میچ ہم جیتے ہیں ایک میچ وہ جیتے ہیں اب یہ لاسٹ فائنل match جی تو لیٹس دیکھتے ہیں آپ کون سے ٹیم جیتی ہے کافی زبردست بالنگ کرا رہے ہیں بال کو جو ہے چوکے چکے سے بھی روکا جا رہے جی کیونکہ یہ فائنل match ہے کافی ٹف ٹائم ہے دونوں ٹیم کے لیے اور بہت آلا جی بہت آلا زبردست تین ویکٹ جی ان کی گیر چکی ہیں بہت اچھی گیم کھیلی جا رہی جی یہاں پہ کافی مس کروئی ہے دونوں نے کساب سے سارے اور میں ایک رنگ دیا اور ایک ویکٹ دیا اور باقی سارے جو بالیں سارے مس کروئی جی سنی بھئی بالنگ کروار رہے ہیں زبردست جی زبردست بہت آلا جی پہلی بال پی جی ویکٹ لے لیا سنی بھئی نے سنی بھئی اچھی بھئی 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 سکتے ہیں آپ ٹائم جو ہے ساڑھے دس سے اوپر ہو چکے ہیں لیکن یہاں پہ جی وہاں پہ جی فوٹ بھئی کھیلے جا رہا ہے اور یہاں پہ جی کر تک جو ہے لاشت آئی میں یار تک آپ کھیل سکتے ہیں بہت زبردست گراؤنڈ ہے جی بہت زبردست گراؤنڈ ہے کافی سیکیور گراؤنڈ ہے اور رات کے ٹائم پہ سب سے بڑی بات آپ کھیل سکتے ہیں یہ ہمارا تیسرا فائنل میں چل رہے جی تو لاشت آور رہے چکے جی میں سمجھ وہ پسلا آور ہے لیکن یہ آسٹ آور ہے نومی بھائی جی بالنگ پہ چاہلی سٹارکٹ بنائے جی کافی ٹاف میچ ہونے والا سنی بھائی سٹرائک پہ نکل چکے ہیں تیسرے میچ کے لیے تو نومی بھائی سٹرائک پہ آئے میں اور کافی فارم میں دو چک سر پہ سر لگا چکے ہیں یہ جی یہ پہ تین بولیں اور پانچ رنز رہ گئے تو کافی ٹف میچ ہے کافی ٹف میچ ہے پیام پہ دو بال رہ گئے لاز ٹھو بہت آلہ جی زبردست 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 یا ماری ٹیم جی جی چکی ہے سنی بھائی کے آخری چکے نے جی 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 بہت آلہ جی میچ کافی ٹف تف جی فینل جی 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 گئی زبردست زبردست تو ماشاءاللہ کافی اچھا میچ ہمارا گیا بہت زبردست جی آئی ہوپ امراج کا ویلاغ آپ کو پسان دائیا ہوگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجو بہت شکریہ اللہ حافظ